سو گھائی سیسا کے ام نے پچھلے بیسون میں دیکھا کہ مانڈو واپس سے ریوائی ہو گیا تھا پر آوچین پہلے ہی اپنے ساتھوں کے ساتھ سیکریفائس پیلر کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس نے سارے سنیک ڈیمن کو مار ڈالا تھا مانڈو سے فائٹ کرنے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ تم چاہے کتنے بھی بار مجھے مار لو پر میں دوبارہ جندہ ہوتا رہوں گا شینین اور آوچین اس کی بوڈی کو کاٹ رہے تھے لیکن انہوں واپس سے اپنے بوڈی کو ہ کر رہا تھا ہاوچین آویو کے ساتھ جڑ گیا جس کی وجہ سے اس کی باہر کافی بڑھ گئی تھی وہ جانتا تھا کہ سیکریفائس پیلر کے نشٹ ہونے سے ہی مانڈو پوری طریقے سے قتم ہو سکتا ہے اس لئے اسے توڑنے لگ گیا تھا کچھ ہی دیر میں وہ پیلر پوری طریقے سے ٹوٹ گیا تھا جس سے مانڈو کافی ایران ہوا کیوں کیوں پیلر خود اس کی ماں ڈیمن گورڈن ڈومانی کے دورہ بنایا گیا تھا جس سے اس دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا تھا نینیلا اورا ڈالی نے مانڈو کو ماں ڈالا پر اس پیلر میں سے تیج انرجی ریلیز ہونے لگ گئی تھی پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاویو اس پیلر کی انرجی کو ایزو کرنے لگ جاتا ہے جس سے اس کے اندر سے کافی زیادہ لائٹنی سپریڈ ہو رہی تھی اور وہ پوری جگہ ہل رہی تھی سب یہ دیکھ کر ایران تھے ہاویو کے اندر وہ انرجی پوری طریقے سے ایزو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باہر کافی بڑھ گئی تھی آنیو ہاوچین سے کہتا ہے کہ ہاویو سیکریفائز سیلر کی انرجی کو ایزو کر سکتا ہے واسطہوں میں اب ہاویو کی پاہر کافی ڈراؤنی ہو چکی ہے ہاویو کی ایک دھار سے وہ پوری جگہ ہل رہی تھی ہاویو ایزو کی گئی پوری انرجی کو ریفائن کر چکا تھا جس سے اب وہ نیچے آ جاتا ہے چیننگ کہتی ہے کہ ہاویو کی انرجی کو ایزو کرنے کے بعد اس کی پاہر پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے چیننگ کہتی ہے کہ کیا یہ سب ہو لی اس پیٹ کی گائی پیڈے سے ہی ہو رہا ہے اور کیا انہوں نے ہی تمہیں یہ سب بتایا تھا جس سے ہاویو سیکریفائز سیلر کو نشٹ کر پایا ہاو چیننہ میں جاب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب میں ہولی اس پیٹ سے ملنے گیا تو وہاں سن این مون گوڈ سنیل کی آفٹر ایمیج نے مجھے بتایا تھا کہ میں ہاویو کے ساتھ مل کر اس سیکریفائز سیلر کو توڑ سکتا ہوں پر مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم دونوں مل کر اس سیکریفائز سیلر کو کیسے توڑ بائیں گے ہاوی مونڈو ان پیلر کی انرجی کو بھی ایزو کر سکتا ہے اسی لئے اب ہولی اس پیٹ کی باتیں سچ ہو رہی ہے کہ ہم سبھی مل کر انڈو مانی کو آرہ سکتے ہیں اور اب ہمیں پاشکہ سن دکھایا جاتا ہے جب سن این مون گوڈ سنیل نے ہاو چینن کو بتایا تھا کہ اگر تم مونڈو کے سیکریفائز سیلر کو توڑنے میں کامیاب رہے تو تم انڈو مانی کو مارنے کی فرش رشتے پار کر لوگے اسی لئے ہم مجھے پورا وشواش ہے کہ ہم سبھی انڈو مانی کو مار پائیں گے اور اس لینڈ آف ڈیس سے باہر نکل جائیں گے سبھی اس سے خوش ہوتے ہیں ہاو یوں بھی ہاو چینن کے پاس آ گیا تھا ہاو چینن اسے سہلانے لگتا ہے اور اپنے ساتھ اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں اپنی دوسری چال چلنی ہوگی سبھی ہاو چینن کے پلان کے انسار کام کرنے کو تیار تھے ہاو چینن بتاتا ہے کہ مجھے اولی سپیٹ نے بتایا تھا کہ صبح کا سمیں وہ وقت ہوتا ہے جب سن این مون کا الٹرنیشن یعنی ایک آنترن ہوتا ہے اور یہ ہی وہ وقت ہوگا جب سن این مون گوڑ سنیل اپنے سب سے ویک پوائنٹ پر ہوں گے اسی لئے انڈو مانی ان کی انرجی کو ایزو کرنے کے لئے وہی وقت چنے گی اور یہ وہ مومنٹ ہوگا جب انڈو مانی کا سیگریفیشل فورمیشن ایکٹریٹ ہو جائے گا جسے پورے انہ کونڈا ٹرائب اور سبھی لوگوں پر موجود انڈو مانی کا آئی مارک ایکٹریٹ ہوگا اور سیگریفیشل ایرے کے دوارہ سبھی لوگوں کی بوڈی نشٹ ہونا سٹارٹ ہو جائ گی یعنی اور سبھی لوگ سیگریفیشل ایرے کے لئے بلی چڑھیں گے اور اس وقت تک ہولی سویڈ یعنی سن این مون گوڑ سنیل کو بھی انڈو مانی کے دوارہ نگل لیا گیا ہوگا اس سمیں انڈو مانی کو کوئی بھی نہیں روک پائے گا اس لئے ہمیں جلدی کرنی ہوگی اور سیگریفیشل سریمانی کے شروع ہونے سے پہلے وہاں جانا ہوگا ہمیں سیگریفیشل فورمیشن کو پوری طریقے سے نشٹ کر کے سن این مون گوڑ سنیل کو آج انڈو مانی کے تینوں بیٹے کافی زیادہ پار فول ہیں ان کی پار لیول ایٹ پر ہے انڈو مانی کا تھرد سن ہمیشہ لوگوں کا شکار کرنے کے لئے اپنی شیڈو بوڈی کا استعمال کرتا ہے اس لئے وہ ایک ٹیپیکل اسیسن کی طرح ہے انڈو مانی کے دوسرے بیٹے کے پاس تیجی سے مون کرنے کی قابلیت ہے وہ اتنا تیج ہے کہ کوئی اس کے مون کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا اس لئے اس کی پوری بوڈی مایاوی ہے جس سے وہ ہمارے لئے کافی خطرناک ہوگ پر سب سے خطرناک انڈو مانی کا فشٹ سن ہے جو آتا پا یعنی کومبیٹ فائٹ کے معاملے میں کافی اچھا ہے اور اس کی بار اس نے ایک ڈیمن گوڈ انڈو مانی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جس وجہ سے ہوں ایڈ لیول کے پیک پر ہے اگر ہم انڈو مانی کے تینوں بیٹوں کا ایک ایک کر کے شکار کریں گے تو یہ رات کافی جلدی نکل جائے گی اور ہمیں کافی زیادہ سمیں لگے گا اس لئے میں ہماری ٹیم کو تین پار میں ڈیوائیڈ کر دوں گا اور ف ہولی گارڈ کو بھی بھیجوں گا اور وہ فشٹ گروپ کے لیے لین شین جیانگ اور وانگ کو سیلیٹ کرتا ہے وہ ان کے ساتھ گیاروے ہولی گارڈ پائینیر کنگ کو بھی بھیجنے کا ڈیسائر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ فشٹ ٹیم تھرد سیگریفائس فیلر پر جائے گی اور تم انڈو مانی کے تھرد سن سے فائٹ کروگے اب وہ دوسری ٹیم میں ہان یو چین انگ اور باروے ہولی گارڈ وین گارڈ کو شامل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تینوں دوسرے سیگریف سیگریفائس فیلر پر جاؤ گے اور میں تین تھو لے گارڈ اور شین ان کے ساتھ مل کر فشٹ سیگریفائس فیلر پر جاؤ گا اور ہم انڈو مانی کے فشٹ سن سے نپٹیں گے تم سبھی کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر ایک بار تم انڈو مانی کے بیٹے کو رانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم آویو کو بلانے میں مجھے ترنت سگنل بھیج دینا جسے آویو جلدی اس سیگریفائس فیلر کو نشٹ کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جائے گا دونوں ٹیم اس کے بعد سم مانی کے لیے نکل جاتے ہیں پر نینیلا اور آر ڈالی وہیں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ آوچین نے انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا تھا نینیلا آوچین سے کہتی ہے کہ سنیک ڈیمن گوڈ انڈو مانی کے تینوں بیٹے کافی پارفول ہیں پھر بھی تم نے امیں اپنی ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیا آوچین کہتا ہے کہ ابھی ایک اور کام باقی ہے جو میں کیول تم پر ہی چھوڑ سکتا ہوں اور وہ ان سے مون لائٹ سوڈ مانگتا ہے جو انا کونڈا کینگ نے آر ڈال مالیو سوڈ کو باہر نکال کر آوچین کو دے دیتا ہے آوچین کہتا ہے کہ سینئر ہولی سوڈ نے مجھے بتایا کہ یہ مون لائٹ سوڈ کے ور کنگ کی پوئیشن کے سمبل کا ہی پرتیق نہیں ہے اسے ہولی سوڈ کے دورہ انا کونڈا کینگ کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ یہ انڈو مانی کے خلاف ایک گفتتیار کی طرح ہے اور اب آوچین اسے ایک ٹیٹ کر کے دو مون لائٹ سوڈ میں بدل دیتا ہے یہ دیکھ کر آر ڈالی ہیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ یہ مون لائٹ سوڈ ایک ہولی سوڈ کی طرح ہوگی جو اپنا ایک اور کلون بنا سکتی ہے اب آوچین دونوں مون لائٹ سوڈ میں سے ایک نینیلا اور دوسری آر ڈالی کو دے دیتا ہے اور ان دونوں کو بتاتا ہے کہ انا کونڈا کینگ کے مرنے سے پیلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی انا کونڈا پراجاتی کو بچانے کے لیے اپنے گروپ کو پہلے باہر بیش دیا تھا نینیلا خوش ہوئی کہتی ہے کہ کیا ہمارے لوگ ابھی بھی جندہ ہیں ہاں اچھے نامیں جواب دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس میڈ نائٹ سوڈ کو ایک ٹیٹ کرنے کے لیے انا کونڈا ٹرائب کی رویل فیملی کے بلڈ کی آشکتہ ہوتی ہے ساتھ ہی تمہیں اپنے قبیلے سے وشاش کی شکتی کو اکھٹا کرنا ہوگا نینیلا کو یاد آتا ہے کہ جب اس کے ڈیڑھ نے اسے سوڈ دی تھی تب کہا تھا کہ تمہیں اپنے لوگوں کے وشاش سے ہی اس سوڈ کا استعمال کرنا ہوگا اس لیے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کیول وہ ہی اپنے لوگوں کے وشاش سے اس سوڈ کو ایک ٹیٹ کر سکتی ہے اس لیے وہ آر ڈالی کو بتاتی ہے کہ اس کام کو میرے اوپر چھوڑ دو پر آر ڈالی کہتا ہے کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ناکونڈا کلین کے فیوچر کا کینگ ہوں اس لیے اس کام کو کرنا میرا ہی فرجی بنتا ہے آوچین کہتا ہے کہ اس کام کو نینیلا کو ہی کرنا چاہیے کیونکہ اولی سریڈ نے پہلے ہی اس کی بہشانی کر دی تھی جسے نینیلا کو پہلے ہی اس کام کے اس لیے چھوڑیا گیا ہے آر ڈالی سے نیراش ہو گیا تھا تو آوچین اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ابھی اور بھی زیادہ ایمپورٹینٹ کام ہے تو آر ڈالی سے خوش ہوتا ہے وہیں اب ہم لین کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو تھرد سیکریفائس پیلر کی طرف بڑھ رہی تھی لین وانگ اور جیانگ سے کہتا ہے کہ ہم سبھی کو ساندھان رہنا ہوگا سیکریفائس پیلر ٹھیک ہمارے سامنے پر مجھے اس جگہ پر کچھ عجیب لگ رہا ہے کیونکہ مجھے یہا اس لیے اس کی بہت زیادہ سماؤنا ہے کہ انڈو مانی تھرڈ سن یہی چھپا ہوا ہوگا وہ چاروں اس پیلر کے پاس آ جاتے وہاں کافی زیادہ ڈالک انرجی تھی اس لیے وہ لڑنے کے لیے تیار تھے تب اس نے ایک تھرڈ اپنی شیڈو بوڈی کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے وہ اس کے اٹیک سے برستے ہوئے اسے وائٹ کرنے لگ جاتے ہیں وہیں اب ہم ہاوچین شینین اور تھرڈ اولی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو فرشٹ سیکریف اس پیلر پر پہنچ گئے تھے انڈو مانی فرشٹ سن ان پر اپنی ایکس سے اٹیک کرتا ہے پر اسے بھج جاتے ہیں انڈو مانی فرشٹ سن ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا جسے تم کافی خوش ہو پر جلدی تمہاری ہسی خون کے آسووں میں بدل جائے گی تم میرے پہلے ایسے اپونینٹ ہو جنہیں دیکھ کر میرا خون اُبل رہا ہے ہاوچین شینین اور اولی گارڈ سے کہتا ہے کہ انڈو مانی کا فرشٹ سن کوئی نور ارمال ڈیمن نہیں ہے جس سے ہم آسانی سے نپڑ سکے اس لئے ہمیں کٹ ہوتا سے کام نہیں لے سکتے پر شینین اس کی نہیں سنتی اور تیجی سے اس پر اٹیک کرنے جاتی ہے تو ہاوچین بھی اس کے پیچھے جاتا ہے یہ دیکھ کر اولی گارڈ کہتا ہے کہ کپل واسطوں میں ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے اب وہ بھی فرشٹ سن پر اٹیک کرنے جاتے ہیں وہ تینوں ایکے کر کے اس پر اٹیک کر رہے تھے پر وہ کافی پارفول تھا جو ان تینوں کو دور کر رہا تھا ہاوچین اور شینین ایک سات اس پر اٹیک کرتے ہیں جس سے وہ فرشٹ سن کافی دور جا کر وال سے ٹکرا جاتا ہے اب ہاوچین شینین اور تین تھو لی گارڈ ایک ساتھ اس پر اٹیک کرنے آتے ہیں پر وہ اپنی ایکس سے ان کے اٹیک کو روک کر انہیں دور کر دیتا ہے اور اب وہ گصے میں اپنی جائنٹ سنیک بوڈی کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ اس کا نیشٹ بانٹ جلدی دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کا سیون کے لائک ایم جلدی پورا کر دینا تھیکس و روچینگ گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس و روچینگ